بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسے جانوروں کے متعلق بات کریں گے جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ ان کی بدعا بھی فوراً قبول کرتا ہے میرے دوستو حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہے اور حضرت دعود علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے آپ کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موجزات عطا فرمائے تھے جیسے کہ ایسی عظیم بادشاہت جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی تھی انسان کے ساتھ ساتھ جن اور شیعتین بھی آپ کے تابے تھے ہوا بھی آپ کے تابے تھی تمام جانوروں پرندوں وغیرہ کو آپ کے تابے کر دیا گیا تھا نہ صرف آپ کے فرما بردار تھے بلکہ ان کی ابولیاں بھی آپ سمجھ سکتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے انور ایسے ہیں جن کی دعا اور بدعا اللہ رب العزت فوراں قبول کرتا ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو ان کی بدعا لگتے ہوئے دیکھا ہے میرے دوستو اگر ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اللہ انسان کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کے کسی نے کتوں کو مار دیا ہے تو آپ اس شخص کے گھر گئے اور فرمایا کہ اپنے گاؤں والوں کو کٹھا کرو میں نے تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں اگر اس پر عمر کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا یا بدعا اللہ رب العزت فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک قبوتر یہ وہ پرندہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں سے پیار کرنے والا ہے اور یہ سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے اور یہ بلندیوں کا پرندہ ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچہ اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے قریب پہنچ جاؤں گا نمبر دو بلی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اور بدعا بہت جلد قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے اور اس کی بدعا سے لوگوں کی نسلیں تک تباہ ہو جاتی ہیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں نے جہنم میں ایک ایسی عورت کو دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو گھر میں قید کر کے بان دیا اور بلی بھوک اور پیاسے تڑک تڑک کر مر گئے نمبر تین پہ چڑیا یہ ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین خصوصیات بیان کی کہ چڑیا صبح صویرے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ بہت معصوم پرندہ ہے اور یہ اللہ پر بہت بھروسہ کرتی ہے اور جہاں سے اسے رزق ملتا ہے کھا کر اڑ جاتی ہے اور زخیرہ نہیں کرتی نمبر چار لوگوں کو کہنا ہے کہ کتہ ایک ناپاک جانوار ہے اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں اور لوگوں کے خیال میں اسے مارنے سے گناہ نہیں ملتا ہے تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کتے کو مارا تو وہ برباد ہو گئے ہیں اصحابے کیف کے ساتھ پی ایک کتہ تھا جو ان کے ساتھ رہا تھا میرے دوستو کتے کا تھوک ناپاک ہے اور کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر پھونکتا ہے یہی وجہ ہے جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے لیکن انسان جانوروں اور کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر جانوروں کے ساتھ کتے کو رکھ سکتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا لوگ اکثر چونٹیوں کو بڑی آسانی سے اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں قرآن مجید کی سورہ نمل میں چونٹیوں کا ذکر آیا ہے اس صورت میں حضرت سلمان علیہ السلام اور چونٹی والا واقعہ بیان ہوا چونٹی کو جان بوچھ کر ماننے سے رزق میں تنگی آتی ہے میرے دوستو جتنے بھی جانور پرندے اور کیڑے وغیرہ ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان کو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے نہ مارا کریں اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائیں آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ